بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالی آپ کو ہم سب کو خیرافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے مطالبات قرآن سریس کا سلسلہ جاری ہے اور آپ کے علم ہے کہ گدشتہ نشست میں ہم نے جہاد فی سبیل اللہ کے موضوع پر کلام کا آغاز کیا تھا آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اس مطالبات قرآن سریس کو ہم نے چھے سو میں تقسیم کیا تیسرے حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں عمل صالح اس کا عنوان پانچ دروس مکمل ہوئے تھے اور اب اس تسلسل میں چھٹا درس جہاد فی سبیل اللہ کے موضوع پر یہ خصوصی ایک خطاب یہ لیکچر ہے جیسے کہ سور حجرات کے آیت مبر پندرہ میں یہ ذکر آیت ہے کہ سچے پکے ایمان والے کون ہیں انم المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا بی اموالی وانفسین فی سبیل اللہ سچے پکے ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اس حال میں کہ کسی شک میں مبتلہ نہ ہوئے اور انہوں نے جہاد کیا ا اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں تو آپ کو یاد ہوگا گدشتہ نشست میں ہم نے آغاز کیا تھا جہاد فی سبیل اللہ کے موضوع پر کلام کے تعلق سے اور یہ اس مطالبات قرآن سیریز کے حصہ سوم یعنی تیسرے حصے کا درس ششم یعنی چھٹا درس ہے جہاد فی سبیل اللہ پوری سیریز کے اعتبار سے تیسرا حصہ اور عمل سالح اس کا ٹائٹل اور انوان اور اب تک ہم نے الحمدللہ اس سیریز کے اس تیسرے حصے کے پانچ دروس مکمل کیے سور حجرات کے مطالعے کے ساتھ اور اب یہ چھٹا درس ہے اور پوری سیریز کا سترواں درس ہے جہاد فی سبیل اللہ کے موضوع پر آپ کو یاد ہوگا گدشتہ نشست میں ہم نے جہاد فی سبیل اللہ کے مفہوم کو بھی جانا اور اس کی منازل پر بھی ہم نے کلام کرنا شروع کیا تھا جہاد فی سبیل اللہ کی احمیت اور فرضیت پر کلام ہوا تھا اور جہاد کے مفہوم پر کلام ہوا جہاد فی سبیل اللہ کے موضوع پر کلام ہوا جہاد کے حوالے سے مغالطوں کا تذکرہ ہوا کہ جہاد اور قتال کو ہمیشہ معنی اور مترادف کے طور پر سیننم کے طور پر سمجھ لیا جاتا ہے ان مغالطوں کا تذکرہ بھی کر دیا گیا پھر جہاد اور جہاد فی سبیل اللہ کی تعریف ہمارے سامنے آئی مجاہدہ کوشش کے مقابلے میں کوشش یہ طرز عمل بھی ہم نے سمجھا اور اب جہاد فی سبیل اللہ کی منازل کا تذکرہ جاری ہے تین منازل کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا پہلی منزل ذاتی زندگی میں اللہ تعالی کی کامل بندگی کے لیے جہاد اپنی ذاتی زندگی میں اللہ تعالی کی کامل اطاعت کے لیے مستقل محنت ہے جد و جہد ہے اور اس تعلق سے جہاد اس پر ہم نے تفصیلن کلام کیا نفس کے خلاف اور شیطان کے خلاف اور بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف جہاد یا اس کے مقابلے میں مجاہدے کا معاملہ یہ تفصیل پچھلی مرتبہ ہمارے سامنے آئی پہلی منزل پر ہم نے کلام پچھلی نشیس میں مکمل کیا تھا اور آج انشاءاللہ جہاد فی سبی اللہ کی دوسری منزل اور پھر تیسری منزل پر بھی انشاءاللہ کلام کریں گے دوسری منزل ہے دوسروں کو اللہ تعالی کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے جہاد اکیلے اکیلے نے ایک بندہ کافی نہیں ہم امتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلق سے اب اللہ کی بندگی کی دعوت دوسروں کو دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری اور اس کے دوران میں مشقت ہے مچاہدہ ہے سٹرگل ہے جد و جہد ہے اس سطح پر بھی جہاد فی سبی اللہ کی کوشش کرنی ہے اور تیسری منزل بعد میں آج اس کا کلام آئے گا انشاءاللہ ہمارے سامنے وہ ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد اللہ کا دین فقط انفرادی زندگی کے لیے رہنمائی نہیں عطا کرتا اجتماعی معاملات زندگی کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے اور اللہ اپنے دین کا غلبہ چاہتا ہے اور اس غلبہ دین کے جد و جہد کرنا ایمان والوں پر فرد ہے تو تیسری منزل ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد تو اللہ کا بندہ بننے کے لیے جہاد اللہ کی بندگی کی دعوت دوسروں کو دینے کے لیے جہاد اور اللہ کی بندگی والے نظام دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے جہاد یہ تین منازل البتہ ہر ہر منزل پر تین تین مراحل کا ذکر آئے گا پہلی منزل پر تین مراحل کا ذکر ہم نے کیا تھا نفس کے خلاف ہے شیطان کے خلاف ہے بگڑے و معاشرے کے خلاف ہے اور یہ ساتھ ساتھ چلے گا سسلہ یہ نہیں کہ کوئی کہے گے یہ نفس کے خلاف جہاد مکمل ہو گیا پانچ سال میں اب میں شیطان کے خلاف شروع کروں گا ایسا نہیں یہ مراحل شمار کرنے کے اعتبار سے ہیں ورنہ ساتھ ساتھ یہ معاملہ چلے گا تو یہ ہم نے گدشتہ نشست میں پہلی منزل کے تعلق سے ذاتی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے جہاد کے حوالے سے تین مراحل کا تذکرہ کیا تھا اور اس کے ذرائع قرآن کریم کو اختیار کیا جانا مال کا خرچ کیا جانا جان کا لگایا جانا خیر کے محول کو اختیار کیا جانا یہ ذرائع بھی ہم نے سمجھے تھے پہلی منزل کے جہاد کے لیے آئیے آج کی نشست کے کلام کو آکے بڑھاتے ہیں اور جہاد فی سبی اللہ کی منازل میں سے دوسری منزل یعنی دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے جہاد اس پر کلام شروع کرتے ہیں اس منزل پر بھی تین مراحل انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے چنانچہ دوسری منزل پر جہاد کے تین مراحل درپیش ہوتے ہیں اس تعلق سے بہت ایک اہم مقام قرآن حکیم کا سورة النحل کی آیت نمبر اکسو پچیس میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا ادعو الہ سبیلی ربی کا بالحکمتی والموعظت الحسنتی وجادلہم باللتی ہی احسن اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلائی اپنے رب کے راستے کے طرف حکمت سے اور درد بھری نصیحت سے اور ان سے بحث کیجئے عمدہ طریقے سے یہ تین باتیں آئیں اس کو بھی ہم جانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ البتہ اس مقام پر نوٹ کیجئے گا خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے البتہ رحنمائی امت کو بھی عطا کی جا رہی ہے اور مزید غور کیجئے گا یہ لفظ آئے ادعو دعوت دیجئے یہ امپیریٹف انداز ہے حکم کا انداز ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کو تعلیم دی جا رہی ہے اور حضور کے ذریعے امت کو حکم دیا جا رہا ہے اللہ کے راستے کے طرف حکمت کے ساتھ بلائیے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا اللہ تعالیٰ کے راستے کے طرف بلانا اللہ کے دین کی دعوت دینا اللہ کے طرف لوگوں کو پکارنا یہ فرض ہے اس کا حکم ہمیں دیا جا رہا ہے ہاں ہر ایک اپنی استطاعت اور استعداد اور دائرے کار کے اعتبار سے اس کا مکلف یعنی ذمہ دار ہے مگر ہر بندہ مومن نے دعوت کا کام کرنا ہے سایت کا ترجمہ دوبارہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ادعو الہ سبیل ربی کا بالحکمتی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھولائیے اپنے رب کے راستے کے طرف حکمت سے والموعدت الحسنتی اور درد بھری نصیح سے وجادلہم باللتی ہی احسن اور ان سے بحث کیجئے عمدہ طریقے سے یہ تین باتیں یہاں پر آئی ہیں اور یہ تین مراحل کی طرف بھی ایک اشارہ ہے جو دوسری منزل کے جہاد کے لیے تین مراحل ہمیں درپیش ہوتے ہیں آئیے اب اس پر تھوڑا سا کلام کرتے ہیں پہلا مرحلہ حکمت کے ذریعے دعوت حکمت ہم نے آپ کو یاد ہوگا سمجھا تھا اس لفظ کو سور لقمان کے درس میں لقمان علیہ السلام کا تذکرہ تھا اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ان کو حکمت عطا کی کہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرو حکمت شعور کی پختگی کو کہا جاتا ہے اس لفظ پر ہم نے کلام سور لقمان کے درس میں کیا تھا جس میں جناب لقمان کی بڑی قیمتی وسیعتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی ان کو قرآن پاک نے نقل کیا حکمت کا لفظ ہم پہلے بھی سمجھ چکے یہاں مراد دعوت دین کے حوالے سے جو پہلا مرحلہ ہے جہاد کے تعلق سے وہ حکمت کے ذریعے دعوت یہ ایک طبقے کی طرف بھی اشارہ ہے کیا مطلب دلائل کے ساتھ معاشرے کی ذہین اقلیت کو دین کی طرف متوجہ کرنا معاشرے کا ذہین طبقہ جیسے انسانی وجود ہے کسی کا وزن پچاس کسی کا ساٹھ کسی کا ستر کیجی ہوتا ہے دماغ کا وزن کتنا ہوتا ہے چند گرام تھوڑا سا ایسے ہی ہے نا جی کیا خیال ہے مگر وہ دماغ پورے وجود کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اسی طرح معاشرے کے افراد تو بہت سارے ہوتے ہیں مگر ایک ان کا برین ٹرسٹ ہوتا ہے غور و فکر کرنے والے لوگ ذہین لوگ انٹیلیکچولز جنہیں کہا جاتا ہے جن کی بات اثر ڈالتی ہے اثر رکھتی ہے امپیکٹ فل ہوتی ہے بارہ اس طبقے کا تذکرہ ہے یہ افراد تعداد میں کم مگر مؤثر ہونے کے اعتبار سے بڑے اہم ہوا کرتے اپنی تعداد میں کم مگر اپنے امپیکٹ اور اثرات کے اعتبار سے بہت زیادہ احمیت رکھتے ان سے دلائل کی سطح پر کلام کرنے کی ضرورت ہے دلائل کے ساتھ اللہ کی طرف بلانا اور دین کی دعوت پیش کرنا ان کے سامنے یہ مطلوب ہے یہ پہلا طبقہ دلائل کے ساتھ معاشرے کی ذہین اقلیت کو دین کے طرف متوجہ کرنا دوسرا طبقہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے آیت میں الفاظہ وَالْمَوْعِذَةِ الْحَسَنَا اُمْدَوَاز کے ذریعے سے مؤثر واز اور نصیت کے ذریعے یہ موعدہ حسنہ اس سے کون سا طبقہ مراد ہے درد بھری مؤثر نصیت کے ذریعے عوام الناس کو غفلت سے نکال کر دین پر عمل کے لیے آمادہ کرنا عظیم افسریت معاشرے کی وہ نائنٹی پرسنٹ کموں بیش وہ عوام الناس ہوا کرتے کموں بیش میں کہہ رہا ہوں اور ان کا معاملہ کیا ہے ان کے دماغوں میں کوئی فلسفیانہ مباحث نہیں ہوا کرتے کوئی انٹیلیکچول ڈسکشن عام طور پر ان کا ڈومین نہیں ہوا کرتا ان کا معاملہ تو یہ ہے جسے ہمارے ایک شیر کی مصرے میں کہا جائے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے یا مؤثر نصیت درد بھرا ہواس جو دل کے تاروں کو ہلا دے انسان کے دل کے تاروں کو وہ ہلا دے یہ ہے درد بھری مؤثر نصیت جس کے ذریعے عوام الناس کو غفلت سے نکال کر دین پر عمل کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کرنا محنت کرنا جد و جہود کرنا یہ ہے موعدہ حسنہ کا معاملہ جو سور نحل کی آیت عمر ایک سو پچیس کا ہم نے ترجمہ کیا اس میں ہی بات آئی تھی اب تیسری بات اور تیسری طبقی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اور وہ ہے مجادلہ احسن آیت کے الفاظ کیا ہم نے پڑھے انحل آیت عمر ایک سو پچیس و جادلہم باللتی ہی احسن اور ان سے مباحثہ کیجئے بحث کیجئے مگر احسن بہترین طریقے سے اب یہ مجادلہ احسن کیا ہے اعتراضات کرنے فتنے اٹھانے اور گمراہکن نظریات کا پرچار کرنے والوں کے ساتھ شائستہ اسلوب سے مباحثہ کرنا یہ ڈائلوگ بھی ہوگا ڈیبیٹ بھی ہوگی ہاں ہمارے ہاں جو منادرے کا ایک بہت ہی غیر میاری اور کئی مرتبہ بے عدبی والا رویہ اختیار کیا جاتا ہے یہ وہ مراد نہیں احسن بہترین انداز سے مباحثہ ہوگا اور ڈیبیٹ ہوگی مگر یہ کون لوگ ہیں اعتراضات اٹھانے والے خود بھی قبول نہیں کرتے دوسروں کو بھی ماننے نہیں دیتے فتنے اٹھانے والے وہ کہتے ہیں نا ہمارے محاورے میں نہ خود کھیلیں گے نہ دوسروں کو کھیلنے دیں گے ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے نہ خود قبول کریں گے حق کو نہ دوسروں کو قبول کرنے دیں گے اور گمراہ کو نظریات کا پرچار کرنے والوں کے ساتھ شائستہ اسلوب سے مباحثہ کرنا معاشرے میں ہم اکیلے تھوڑی دعوت کا کام کر رہے ہیں گناہوں کے دعوت دینے والے باطل نظریات کے دعوت دینے والے برائی کے طرف رہنمائی کرنے والے بلانے والے بھی تو موجود ہیں مگر اعتراضات کرنے والے فتنے اٹھانے والے گمراہ نظریات کا پرچار کرنے والے یہ بھی تو معاشرے میں ہیں ان کو جواب دینا بھی ضروری تاکہ جو لوگ قبول کر چکے حق ان کے ذہن کو خراب تو نہ کریں اور شاید کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نرمی ڈال دے ان کو ہدایت دے دے اور یہ بھی حق قبول کر لیں یہ تین طبقات گویا کے ہو گئے ایک ذہین اور فتین طبقہ دلائج سے کلام کرنا ہے ایک عظیم اکثریت عوام الناس کی غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں مؤثر وعد و نصیت کے ذریعے ان کو عمل پر آمادہ کرنا اور نمبر تین اعتراضات اٹھانے والے اور فتنہ برپا کرنے والے اور گمراہ کم نظریات پھیلانے والے ان افراد کا تدارک کرنا ان سے مباحثہ کرنا اور ان سے ڈائلوگ کرنا پہلا طبقہ تعداد میں کم مؤثر زیادہ تیسرا طبقہ اعتراضات کرنے والے یہ بھی کم مگر یہ بگاڑ زیادہ پیدا کرتے ہیں یہ کم ہوتے مگر ان کا امپیکٹ زیادہ ہوا کرتا ہے ان سے خاص اسپیشلائیزیشن والے انداز میں کلام کرنا ہوگا درمیان میں نے عوام الناس کا تذکر آیا یہ اکثر نوے فیصد لوگ ہوا کرتے ہیں معاشرے کے ان سے وعد و نصیت امدہ انداز سے پیش کیا جائے ان کے سامنے اور خیر کے طرف بلائے جائے یہ دوسری منزل جہاد فی سبیل اللہ کی اور اس کے تین مراحل ان پر ہم نے کلام کیا حکمت موعدہ حسنہ اور جدالہ حسن اب اس منزل پر یہ معاملات کیسے انجام دینے اس پر کچھ کلام مزید آپ کے سامنے رکھیں گے ایک وفے کے بعد انشاءاللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ناظرکہ ہم خوش آمدیر کہتے ہیں آپ کو جہاد فی سبیل اللہ کے موضوع برم کلام کر رہے ہیں اور دوسری منزل پر جہاد کے حوالے سے تین مراحل کا تذکر آ گیا حکمت اور امدہ واد اور بہترین انداز سے مباحثہ کرنا اس پر ہم نے کلام کی اب بٹ نیچرل ترطیب کے مطابق اگلی بات یہ ہے کہ اس دوسری منزل کے جہاد کو انجام دینے کے لیے اور ان تین سطح پر کام کرنے کے لیے کون کون سے ذرائع کون کون سے مینز ہمارے پاس دستیاب ہیں آئیو ان پر کلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسری منزل پر جہاد کے ذرائع پہلا دریہ پہلی منزل پر بھی ذکر آیا دوسری پر بھی آ رہا ہے وہ ہے قرآن حکیم کیا مطلب غفلت سے نکالنے اشکالات دور کرنے اور باطل نظریات کا رد کرنے کے لیے عوام الناس کو غفلت سے نکالنا اشکالات ہوتے ہیں سوچے سمجھنے والے لوگوں کی ان اشکالات کو دور کرنا اور باطل نظریات رکھنے والے وہ اعتراضات پیش کر کے حق کی راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کریں گے ان سب کے لیے قرآن حکیم مؤثر ترین اہم ترین اولین دریہ ہے جہاد کے اعتبار سے اور اس تعلق سے اب دیکھئے اگلی آیت اس میں جہاد کلس قرآن کریم کے تعلق سے آ رہا ہے سور فرقان کی آیت امبر باون میں اللہ تعالی نے فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے جہاد کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد اس قرآن کے ذریعے سے جہاد نوٹ کیجئے گا سور فرقان مکی صورت ہے مکہ مکرمہ کے تیرہ برس آغاز وحی کے بعد کوئی باقاعدہ جنگ تو نہیں ہوئی بلکہ کوئی جنگ نہیں ہوئی مگر جہاد ہوا ہے سبحان اللہ جہاد و خطال کا فرق آگیا ہے نا سامنے جہاد ہوا ہے محنت ہوئی ہے دعوت دین کا کام ہو رہا ہے اور غفلت کے مارے لوگوں کو جگانے کی کوشش کی جاری ہے اعتراضات اٹھانے والوں کے جوابات دیے جارے ہیں اشکالات مبتلا لوگ اشکالات پیدا کرنے والوں کو سمجھایا جا رہا ہے یہ سارا عمل جہاد کا قرآن کے ذریعے سے مکہ مکرمہ میں ہوا تو دوسری منزل کے جہاد کے لیے تینوں گوشوں میں وہ ہائی افس ہوں جن سے دلائل کے ساتھ بات کی جائے گی یا عوام الناس ہوں یا باطل فرقے کے افراد ہوں ان سب سے جو مجاہدہ ہونا ہے اس کا اہم ترین ذریعہ خود قرآن حکیم ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ذریعے امت کو تعلیم سورة المائدہ کی آیت نمبر سر سر سٹی سیون میں ارشاد ہوا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ کے آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا نازل قرآن ہوا اور ہاں قرآن کے علاوہ بھی وحی نبی علیہ السلام پر نازل ہوتی تھی اس کی طرف بھی اشارہ قرآن پہنچائیے قرآن کی تبلیغ کیجئے یہ ہے پہلا اہم ترین ذریعہ دوسری منزل کے جہاد یعنی اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لئے پھر زبان اور قلم ہے تقریر اور تحریر کے ذریعے دوسروں کو اللہ سبحانہ تعالی کی بندگی کی دعوت دینا اور مخالفانہ نظریات کی نفی کرنا مجاہدہ یاد آیا کوشش کے مقابلے میں کوشش کا معاملہ حق والے حق کی دعوت کی کوشش کر رہے ہیں تو باطل پرس بھی تو باطل کی دعوت اور افکار کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کوشش کے مقابلے میں کوشش آگئی کچھ یاد آیا اور جب کوشش میں مقصود ہو اللہ کے کلمے کی سربلندی تو یہ کوشش جہاد فی سبیل اللہ قرار پاتی ہے آج زبان اس زبان کی لوتھڑے کا نام نہیں آج قلم وہ جس قلم کو ہم استعمال کرتے پین جس انگلیش میں کہتے فقط وہ نہیں جتنا میڈیم اور مینس آف کمیونکیشن اور میڈیا اویلبل ہے اس سب کچھ کو دینی وقار اور اخدار کے مطابق استعمال کیا جائے گا تقریر ہے تحریر ہے اور مخالفانہ نظریات کی نفی کی جائے نمبر تین انفاق مال کا معاملہ جان بھی کھبتی ہے وہ ذکر ابھی آگے آئے گا مال کا ذکر بھی آ رہا ہے دینی تعلیمات کے فروغوں کے لیے مختلف امور پر مال خرچ کرنا لٹریشن شایع کرنا ہے تو مال خرچ ہوگا آئی ٹی انفرمیشن ٹکنالوجی کی ریسورسز کو استعمال کرنا ہے تو استعمال ہوگا اسی طریقے پر وقت کے میڈیا کو استعمال کرنا ہے تو مال خرچ کیا جائے گا اور اگر ہائیس لیول پر انٹیلیکشن لیول پر دین کا کام پیش کرنا ہے تو ایسے افراد تیار کرنا ہوں گے جو یہ کام کر سکیں ان افراد کی کفالت کا معاملہ اس کے لیے مال خرچ کرنا پڑے گا یہ میں نے دو تین مثالیں دی پھر ادار قائم کیے جائیں گے نہ جانے کتنے کچھ الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا افراد کی تیاری اداروں کا معاملہ ان سب کے ذریعے دینی تعلیمات کے فروغ کے لیے مختلف امور پر مال بھی خرچ کرنا ہوگا بدل نفس کا معاملہ بدل نفس کا مطلب نفس کو لگانا جان کو کھپانا یعنی دینی تعلیمات سیکھنے اور عام کرنے کے لیے اپنی توانائی اور وقت لگانا دعوت تب دوں گا جب دین سیکھوں گا نا سبحان اللہ دین سیکھوں گا تو آگے دوسروں کو سکھا سکوں گا دین کا پتا ہوگا تو دین کی تعلیم دوسروں کو دے رہا ہوں گا تو دینی تعلیمات سیکھنے کے لیے اور پھر ان کو عام کرنے کے لیے ان کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کے پرپرگیشن کے لیے ان کو آگے بڑھانے کے لیے سارے عالم میں پھیلانے کے لیے اپنی توانائی اور وقت کو لگانا یہ بدل نفس بھی کرنا ہوگا اور اہم ترین بات کسی اجتماعیت یا ادارے سے وابستگی پہلی منزل پر بھی کیا ذکر تھا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سورة توبہ آیت نمبر 119 وَكُونُ مَعَ السَّدِقِينَ اجتماعیت میں رہتے ہوئے دعوت دین کا کام زیادہ مؤثر انداز سے کیا جا سکتا ہے دیکھیں یہ اب میں آپ کے سامنے پروگرام پریزنٹ کر رہا ہوں کسی میڈیا کے ذریعے آپ تک یہ پروگرام پہنچ رہا ہے ایسے ہی ہے نا پیشے کتنے لوگوں کی ریسورسز لگیوی ہیں اس کا نشر کیا جانے کا معاملہ یہ بہت سارے آسپیکٹس ہیں جہاں ادارے موجود ہوتے ہیں تو یہ دین کی دعوت کو پیش کرنا دین کی بات کو آگے بڑھانا آسان ہوتا ہے ون مین شو نہیں ہے یہ کلیکٹف ایفرٹ ہوا کرتی ہے تو جب میں اجتماعیت میں یا دین ادارے کے ساتھ وابس سے اختیار کرتے ہیں تو یہ دوسری منزل کا جہاد کرنا ہمارے لئے انشاءاللہ تعالی آسانوں کا جہاد کرنا فرد ہے ہمارے ذمہ یہ ہم سمجھتے ہوئے آئیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ مزید اس کو جانیں گے یہ جہاد فی سبیلاللہ کی منازل کے اعتبار سے ذرائع کے ذل میں قرآن کریم زبان اور قلم جان کا لگانا مال کا لگانا اور اجتماعیت ادارے سے وابس سگی اس ور بھی قرآن پاک ہمیں فرماتا ہے سورہ العمران کے آیت امد ایک سو چار اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے جماعتی سطح اختیار کرنے کو قرآن پاک کہہ رہے تاکہ نیکی کی دعوت دینا اور بدی سے روکنا ہمارے لئے آسان ہو جائے اکیلے اکیلے کام کرنا ممکن نہیں تو یہ بھی ایک اہمیت کا مقام قرآن پاک سے ہمارے سامنے آیا اجتماعی طور پر دعوت دین کے فریضے کو انجام دینا اور جہاد فیض سبیر اللہ کی دوسری منزل کا جہاد کرنا یہ ذرائع الحمدللہ ہمارے سامنے آئے اب آئیے جہاد فیض سبیر اللہ کی منازل میں سے تیسری منزل کا بیان شروع کرتے ہیں اور وہ تیسری منزل کیا ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لئے جہاد پہلی منزل کیا تھی خود اللہ کی بندگی کرنے کے لئے جہاد دوسری منزل کیا تھی دوسروں کا اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دینے کے لئے جہاد اب بٹ نیشنل تیسرا مرحلہ کیا ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لئے جہاد یہ دین فقط اپنی دعوت نہیں چاہتا اپنی اقامت بھی چاہتا ہے سبحان اللہ نفاظ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت بندوں سے فقط انفرادی سطح پر نہیں چاہتا اجتماعی سطح پر بھی چاہتا ہے اب اجتماعی سطح پر اللہ کے دین کی اقامت کے لئے اجتماعی سطح پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرنا یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے اب تیسری منزل جہاد فی صبر اللہ کی اور وہ ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد اس حوالے سے اجتماعی جد و جہد ضروری ہے اور ایک دو اشارے کر دوں تاکہ اگلے نکات کو کنیکٹ کرنا ہمارے لئے آسان ہو جائے مکہ کے تیرہ برس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم افراد تیار کر رہے دعوت کا کام کر رہے ہیں اور جماعت تیار ہو رہی مدنی زندگی میں جماعت میدان میں اترتی ہے اور باطل سے ٹکراؤ ہوتا ہے اور بدر کا میدان بھی سجتا ہے اور قتال فی صبر اللہ کا مرالہ سامنے آتا ہے اب جو اگلی بات ہم سمجھنے جارے ہیں اس میں کنیکشن بہت ضروری ہے مکی دور میں افراد تیار ہو رہے ہیں دعوت کا کام کیا جا رہا ہے جماعت تیار کی جارہی ہے اور مدنی دور میں باطل سے ٹکراؤ ہوا ہے اور قتال کا میدان بھی سجا ہے اور اس مقام تک آنے کے لیے اور اس منزل تک آنے کے لیے اکیلے اکیلے کام نہیں ہوگا اجتماعی طور پر کام ہوگا اس بات کو ذہن میں رکھئے اب آئیے تیسری منزل یعنی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کے تعلق سے یہاں بھی تین مراحل ہیں تو تین جمع تین چھ مراحل ہم پڑھ چکے اب تین اور ہیں تو نو مراحل تین منازل منزل کی جمع منازل تین منازل اور نو مراحل تین جمع تین جمع تین اگلے تین مراحل آرہیں تیسری منزل کے تعلق سے پہلا ہے سبرِ محس کا معاملہ یعنی پیسف ریزسٹنس اگر مکہ مکرمہ کے تیرہ برس کو سامنے رکھیں تو وہاں کیا ہے سبر ہی سبر ہے حق بیان ہو رہا ہے مسئیبتیں آ رہی ہیں مسائب آ رہے ہیں آزمائش آ رہی ہیں جھیلا جا رہا ہے برداشت کیا جا رہا ہے رسول اللہ علیہ السلام کے تیرہ برس کی زندگی کے معاملات کو سامنے رکھیے گا ہر تنز تشدد کے مقابلے میں جوابی اقدام کیے بغیر اپنے مواقف پر ڈٹے رہنا توہیر کی دعوت دی جا رہی شرکی نفی کی جا رہی بتوں کی نفی کی جا رہی مگر ابھی کیا ہے کہ کوئی جوابی قدم نہیں اٹھانا اور ساری جو مشقتیں آئیں ان کو جھیلنا ہے اور سبر سے گذرنا ہے جس کو انگریزی میں پیسیف ریزسٹنس کہا جاتا ہے مکی دور میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ و اجمعین کو اسی روش کی تلقین قرآن پاک میں ذکر آتا ہے سور نساء کی آیت نمبر ستتر میں کیا تم نے انہیں دیکھا ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا اپنے ہاتھ روکے رکھو مکہ مکرمہ کے تیرہ برس قرآن پاک کے ذریعے جہاد ہوا تلوار سنی ہوا وہاں افراد تیار ہو رہے ہیں جماعت تیار ہو رہی کندن بنایا جا رہا ہے سبر کے مراحل سے گدارا جا رہا ہے لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجادت نہیں ہے کیوں اس کی بڑی حکمتیں ہیں آئیے اس کو جانے سبر محض کی پالیسی کی حکمت یہ سبر ہی سبر جس کو ہم سبر محض کہہ رہے ہیں سبر ہی سبر اس کی کیا حکمت ہے نمبر ایک نظام باطل کے پاس انقلابی جماعت کو مکمل توپک کچلنے کا اخلاقی جواز نہ ہو حدد بلال پر ظلم ستم ہوا رضی اللہ عنہ حدد خبا پر ظلم ستم ہوا رضی اللہ عنہ غلام و کنیزوں پر ظلم ستم ہوا معاشرے کے افراد دیکھ رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ حق تو ان کے پاس ہے کہ ظلم ستم ہو رہے ہیں مگر یہ ہاتھ نہیں اٹھاتے اور باطل پرستوں کو اس اجتماعیت جو تیار ہو رہی ہے ان کو کچلنے کا کوئی اخلاقی جواز میسر نہیں تھا نمبر دو برائی کا جواب برائی سے نہ دے کر خاموش اکثریت کی ہمدردیاں حاصل کر کے اپنی تعداد میں اضافہ کیا جائے لوگ دیکھ رہے تھے سیدنا بلال سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ ہما پر ہوتے ہوئے ظلم ستم کسیرت کے واقعات آپ کے ہمارے علمیں ہوں گے اور لوگ دیکھنے کی بلال جان دینے کو تیار ان کے موں سے خون کی الٹی آ جاتی ہے اللہ اکبر مگر کیا بات بلال کے پاس ہے کہ وہ بات چھوڑنے کو تیار نہیں جان دینے کو تیار ہے لوگوں کی سائلنٹ میجورٹی خاموش اکثریت وہ اندھے بہرے گونگے نہیں ہوتے وہ دیکھتے ہیں غور فکر کرتے ہیں بارحال ان کی ہمدردیاں سمیٹی جا رہی ہیں اور انقلابی جماعت کی تعداد میں اضافہ ہو رہے ہیں نمبر تین ساتھیوں کی تربیت کے لئے محلت لی جا سکے مکہ کے تیرہ برس حضور نے قرآن کی آیات کے ذریعے تلاوت قرآن کی آیات کے ذریعے تسکیہ قرآن کے ذریعے تعلیم احکام کی قرآن کی حکمت کی باتوں کی وداحب تربیت کی جا رہی ہے ورنہ اگر ابھی پری میچور کوئی ایکشن ہو جائے تو اجتماعیت کے نقصان کا شدید اندیشہ ہے چنانچہ سبر محض کی پالیسی ہاتھ بھی اٹھانا جھیلہ برداش کرنا مسائب کو باطل پرستوں کی طرف سے تاکہ ساتھیوں کی تربیت کے لئے محلت پی جا سکے اور اسی تسلسل میں آخری نکتہ یہ ہے کہ ساتھیوں میں انتقام کے جذبے کو پکایا جائے تاکہ وقت آنے پر باطل کے خلاف بھرپور وار کیا جا سکے بہرحال انسان ہوتے نا ایمان والے بھی ان کے بھی جذبات ہوا کرتے مگر کل وہ باطل کے خلاف بھرپور وار کریں اور یہ باطل کے خلاف بھرپور وار کوئی انتقامی جذبات کے لئے نہیں دین کے غلبے کے لئے ہیں اور باطل پرستوں کی بے کنی کے لئے ہیں یہ ہے سبر محض کا معاملہ برداش کرو اور جھیلو اور اس کی حکمت یہ ہمارے سامنے آئی ہے ناظر کرام ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد اس تیسری منزل کے مزید دو مراحل کو بھی انشاءاللہ تعالیم جاننے کی کوشش کریں گے ملاقات ہوتی ایک وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر کرام خوش آمدیر کہتے ہیں آپ کو مطالبات قرآن سریس کا سسنہ جاری اور جہاد فی سبی اللہ کے موضوع پر کلام ہو رہا ہے اور جہاد فی سبی اللہ کی تیسری منزل یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لئے جہاد پر بات ہو رہی ہے اور اس کے تین مراحل پر ہم نے کلام کرنا ہے اور تیسری منزل کا پہلا مرحلہ سبر محض یعنی تنز اور تشدد کو جھیلنا برداش کرنا اپنے موقف پر ڈٹے رہنا حق کا پرچار ہوتا رہے اور کوئی جوابی کاروائی نہیں کی جائیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہد کو سامنے رکھا جائے مکہ کے تیرہ برس قرآن پاک کے ذریعے جہاد ہوا تلوار ابھی نہیں چلی اور ابھی آنے والے تمام مصائب کو جھیلہ گیا برداش کیا گیا اور اس کی حکمتوں کو بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی اب آئیے جہاد فی سبی اللہ کی منازل کے حوالے سے دوسرا مرحلہ اس کو جانے اور وہ ہے اقدام یعنی ایکٹف ریزسٹنس پچھلا کیا تھا سبرے میں سپیسف ریزسٹنس جھیلنا برداش کرنا جوابی کاروائی نہ کرنا اقدام کیا ہے آگے بڑھ کر نظام باطل کو چیلنج کرنا اور وہ ہے ایکٹف ریزسٹنس کا محاملہ یعنی مناسب قوت و اسباب فرام ہوتے ہی نظام باطل کو چھیڑنا چھیڑنے سے مراد کیا چیلنج کرنا اس کو سنت میں کیا ملتا ہے ہمیں سیرت میں کیا ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت مدینہ کے چھے مہ بعد قرآیش کی تجارت کے خلاف اقدام قرآیش کی تجارت ہم جانتے ہیں رحلت الشتائی والصیف سردی گرمی کی تجارت چلتی تھی نبی مکرم علیہ السلام نے ہجرت مدینہ کے چھے مہینے بعد کموں بیش اب اس پر نگاہ رکھنا شروع کی اور ان کی جو لائف لائن تھی جو تجارت چلتی تھی جو ان کی گزر اوقات کا بہت بڑا سریعت تھی اس کو انٹرسپ کرنے کا ارادہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر ان کو چیلنج کیا ہے جی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں ان کی جد و جہود میں یہ مرحلہ بھی نظر آتا ہے آگے بڑھ کر ان کو چیلنج کیا اور اسی کے نتیجے میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ معاملہ کہاں تک پہنچا معاملہ پہنچا مسلح تصادم یعنی آمڈ کانفلک تک یہ دور نبوی کی بات ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم آج مسلم معاشروں میں جی رہے ہیں مسلم ممالک میں رہنے والوں کی بات کریں وہ ذکر آگے ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی مگر آئیے جہاد فی سبیل اللہ کی تیسری منزل کی تیسرے مرحلے پہ جب ہم کلام کر رہے ہیں تو مسلح تصادم کا معاملہ آ گیا یہ ہے جس کو قتال کہا جاتا ہے جنگ ہم نے ارس کیا تھا نا کہ جہاد فی سبیل اللہ پر تفصیلی کلام ہوگا جہاد الگ ہے قتال الگ ہے مگر جب جہاد فی سبیل اللہ کی منازل اور مراحل پر ہوگا کلام تو ہوتے 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 ہم قتال تک پہنچیں گے وہ قتال کا معاملہ بیان میں آ گیا خود دور نبوی کے تعلق سے صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسرا مرحلہ کیا تھا اقدام آگے بڑھ کر نظام باطل کو چیلنج کرنا کیوں حق کا غلبہ ضروری ہے باطل غالب اگر ہے تو اس کو چیلنج کیا جائے گا اب اس چیلنج کو ہم نے کہا اقدام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجارتی لائف لائن کو انٹرسپٹ کرنے روکنے کی کوشش کی ہے نتیجتاً بالآخر تکراو کا معاملہ پیش آیا اور پہلا باقاعدہ مار کا رمضان سترہ تاریخ سندو حجری غزوہ بدر کا معاملہ پیش آیا آپ اور ہم جانتے ہیں اس کو ہم کہہ رہے مسلح تصادمی آمڈ کانفلک اقدام کے نتیجے میں نظام باطل کے رد عمل کا پا مردی سے مقابلہ کرنا پا مردی کا مطلب پوری بہادری کے ساتھ مقابلہ کرنا جب اس کو چھیڑا جائے گا تو ریٹیلیٹ کرے گا نظام باطل کے مفادات پر ضرب پڑے گی تو وہ برداشت وڑی کرے گا تھنڈے پیٹوں وہ تو آگے ریائق کرے گا بلکہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ میدان میں آئے گا اب اس کی صورت بنے گی تکراو کی یہ تکراو دور نبوی میں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ معاملہ ہوتے ہوتے قتال فی سبیل اللہ کی سطح پر پہنچا چنانچہ اگلا نکتہ جہاد فی سبیل اللہ کی اعلی ترین صورت قتال فی سبیل اللہ کا یہ مرحلہ غزوہ بدر سے فتح مکہ تک جاری رہا چھ برس کا معاملہ سن دو ہجری رمضان سے لے کر سن آٹھ ہجری رمضان ادھر رمضان دو ہجری میں بدر ادھر رمضان آٹھ ہجری میں فتح مکہ اور عرب کی سطح پر اللہ کا دین غالب ہو گیا اور قرآن پاک فرماتے صورت النصر میں وَرَعِيْتَمْنَا سِيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ اور آپ دیکھیں گے لوگ جوک در جوک اللہ سبحانہ وتعالی کے دین میں داخل ہو رہے ہیں یہ ہوا تیسرا مرحلہ اب انقلابی بات یہاں پر کیا آئی پہلی منزل کے آتی خود اللہ کا بندہ بننے کے لئے جہاد دوسری منزل کے آتی دوسروں کو اللہ تعالی کی بندگی کی دعوت دینے کے لئے جہاد اب تیسری بات کیا ہے اللہ تعالی کے دین کے غلبے کے لئے جہاد اور یہ اکیلے اکیلے نہیں ہو سکتا اس میں جمعاتی شکل اختیار کرنا ضروری ہے اور اس میں صبر محس کے مراحل اس میں اقدام کا مرالہ اور اس میں مسلطہ سادم کا مرالہ یہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے سامنے آ رہا ہے میں نے گدارش کی تھی اور آئندہ کے نشست میں ملیدہ سے کلام کریں گے کہ ہاں جہاد اور قتال میں فرق واقع ہو گیا اس پر بھی مزید کلام ہو گا اور اگر آج ہم مسلم معاشروں میں کام کرنا چاہیں تو وہاں پر کیا شکل ہوگی مسلمان کی گردان اڑانا کوئی آسان بات ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ آئندہ کے نشست میں کلام الگ سے انشاءاللہ ہم کریں گے یہ تیسری منزل کے تین مراحل سبر محس اقدام اور مسلط تسالم یعنی پیسیف ریزسٹنس اور ایکٹیف ریزسٹنس اور عام کانفلک کا بیان ہمارے سامنے آ گیا اب دو اہم باتیں اور آپ کے سامنے رکھیں گے تین منازل اور ان کے تین تین مراحل ہمارے سامنے آ گئے اور ہاں قتال کا جب تسکرہ آ رہا ہے تو یہ آیت کریمہ کا حصہ بھی ہمارے سامنے رہے سورہ البقرہ کی آیت عمر ایک سو نوے وَقَاتِلُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ اور جنگ کرو اللہ کے دامے ان سے جو تم سے لڑتے رہے ہیں یہ اجادت مسلمانوں کو عطا ہوئی مدنی دور میں جا کر اور بقاعدہ قتال کا میدان سجا ہے اچھا پہلی دو منازل کے مراحل پر کرام کرنے کے بعد ہم نے جہاد کے ذرائع پر کلام کیا تھا پہلی منزل کے جہاد کے لیے یہ کام کرنے دوسری منزل کے جہاد کے لیے یہ کام کرنے اب آئیے تیسری منزل کے جہاد کے ذرائع کو جانے انفاقِ مال یہاں بھی ہوگا جنگی ضروریات کے لیے خوراک ہتیار اور دیگر وسائل فرام کرنے کے لیے مال خرش کرنا جب جنگ کا میدان سجے گا تو اس کے لیے خوراک چاہیے ہتیار چاہیے وسائل چاہیے and so on اس سب کے لیے مال خرش کیا جائے گا پھر اہم معاملہ بدل نفس جان کو کھپانا اب تک جان کھپ رہی تھی اطاعت کرنے کے لیے گناہوں سے بچنے کے لیے دین سیکھنے کے لیے دین سکھانے کے لیے اب تو جان کھپے گی راہِ خدا میں جان تک نظرانہ پیش کرنے کے لیے چنانچہ نقضِ جان ہتیری پر رکھ کر میدان میں آ جانا اور شہادت کی آرزو کے ساتھ مردانہ وار لڑنا یا جنگ کے دوران کوئی بھی ذمہ داری ادا کرنا اور جب جنگ کا میدان سجدہ ہے تو ایمان والے تو تیار رہتے ہیں اللہ ہم سب کو شوقِ شہادت عطا فرمائے کہ جان جانِ آفری کے حوالے کر دیں اور حیاتِ جاویدہ ہمیشہ کے زندگی پا جائیں اس مرحلے پر تو جان تک کا نظرانہ پیش کرنے کا موقع بھی آ سکتا ہے اور اہم ترین ایک اور بات وہ ہے جماعت میں شموریت کا معاملہ پہلی منزل پر بھی ہم نے جانا کہ خیر کا محول ملے تو اللہ کی بندگی کرنا آسان دوسری منزل پر بھی ہم نے جانا بندہ جماعتی زندگی اختیار کرے کسی ادارے سے وابستہ ہو جائے تو دعوت کا کام کرنا آسان لیکن تکراؤ کا جو مرحل ہے نا تیسری منزل پر نظامِ باطل موجود ہے اور حق والے نظامِ باطل کو اکھارنے کے لئے کھڑے ہوں گے مٹانے کے لئے کھڑے ہوں گے تو تکراؤ تو ہوگا یہ تکراؤ والا کام اکیلے کے لئے نہیں ہو سکتا اس کے لئے جماعت ضروری ہے ایسی جماعت میں شامل ہونا جو سم و طاعت یعنی لسن اینڈ او بے کے اصول پر منظم کی گئی ہو افراد کا حجوم نہیں چاہیے ڈسیبلن جماعت چاہیے جو اپنے امیر کی ایک پکار پر لبائی کہنے کو جان تک پیش کرنے کو تیار ہو وہ جماعت اس میں شمولیت اختیار کرنے کی کوشش کرنا کیونکہ جماعتی زندگی کے بغیر یہ تیسری منزل کے جہاد کے مراحل تیہ نہیں ہو سکتے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ جام ترمیزی میں مصدرک حاکم میں مصدر احمد میں روایت موجود ہے میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے جماعت اختیار کرو سنو اطاعت کرو حجرت کرو اور اللہ کے راہ میں جہاد کرو حضور نے حکم دیا ہے اور حضور فرما رہے اللہ نے حکم دیا حکم کے درجے میں بات آ رہی جماعتی زندگی اختیار کرو سنو اور اطاعت کرو امیر کی اور راہ خدا میں حجرت اور راہ خدا میں جہاد کا معاملہ حجرت مستقل عمل ہے جہاد مستقل عمل ہے جس کی منازل کو ہم نے تفسیر سے اس درس میں سمجھنے کی کوشش کی ہے تو جماعتی زندگی اختیار کیے بغیر یہ تیسری منزل کا جو جہاد ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ممکن نہیں ہے اب دو باتیں اور آپ کے سامنے رکھ کر آج کی نشست کا اختتام کریں گے انشاءاللہ تعالی دو اہم نکات یہ ساری بحث جہاد فی سبیل اللہ کی اس کے مفاہیم کی آگئے مغالطوں کو دور کرنے کی بات آگئی منازل تین ہمارے سامنے آگئے ہر منزل کے تین تین مراحل آگئے اور ذرائع کون سے اختیار کرنے اس پر کلام تو ہوا لیکن آخری دو اہم نکات دین کی جد و جہد پیش نظر ہو پارشل کام نہیں کرنا مکمل کام کرنا ہے جزوی جہاد نہیں کرنا مکمل جہاد کرنا ہے اللہ کی بندگی کے لیے بھی جہاد اللہ کی بندگی کے دعوت کے لیے بھی جہاد اور اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کی قیام کے جد و جہد کے لیے بھی مستقل جہاد کرنا ہے وہ تیسری منزل اللہ کے دین کو غالب کرنے کے جد و جہاد وہ پیش نظر رہے گی تو پہلی دو منازل کا جہاد جہاد فی سبیر اللہ ہوگا کیوں جہاد کی تعریف یہ بات بھی سامنے کہ جہاد فی سبیر اللہ کب ہوتا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جائے یہ کوشش جہاد فی سبیر اللہ ہوگی تو تیسری منزل یعنی اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد بھی پیشے نظر دہنی چاہیے اور آخری نکتہ ہے دوسرا نکتہ اس سنسل میں باطل نظام کافرانہ مشرکانہ اور فاسقانہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے الفاظ کا حاصل ہے جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیص نہیں کرتے وہی تو کفر کر رہے ہیں وہی تو شرک کر رہے ہیں وہی تو فسر یعنی نافرمانی کر رہے ہیں اللہ معفوظ رکھے باطل نظام کافرانہ مشرکانہ اور فاسقانہ ہے لہذا اس کے تہہ زندگی بسر کرنا گناہ ہے اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس نظام کو مٹانے اور اس کی جگہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لئے مسلسل جد و جہد کی جائے کمپرومائز نہیں کرنا پھلنے پھولنے کی کوشش نہیں کرنی نظام باطل میں اللہ کی کامل بندگی ممکن نہیں ہوتی تو اس کے اندر انڈر پروٹیسٹ رہا جائے غلطی ہو رہے یہ پورا دین ہم اس پر عمل کرنے کی پوزیشن میں نہیں تو اس میں انڈر پروٹیسٹ رہنا ہے اور غلطی ہو تو کفارہ دینا ہوتا ہے اور باطل نظام کے تہہر جی رہے ہیں اگر تو کفارہ کیا ہے اس باطل نظام کو مٹانے اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کی جائیں جس کا عنوان ہے جہاد فی سبیل اللہ ناظر اکرام الحمدللہ جہاد فی سبیل اللہ کا مفہوم اور تفصیل اور اس کی فردیت اور اہمیت مغالطوں کا تذکرہ اور ان کا رفع کیا جانا تین تین مراحل ہر منزل پر تین منازل کا بیان تمام مراحل کا بیان آ گیا آخری دو اہم نکات بھی ہمارے سامنے آ گئے انشاءاللہ آئندہ نشست میں مزید تفصیل کے ساتھ حاضر ہوں گے جہاد اور قتال کا فرق مسلم معاشروں میں محنت کرنی اللہ کے دین کے غلبے کے لئے کیا کیا جائے گا اس پر کلام کریں گے آئندہ نشست میں انشاءاللہ تب تک کے لئے اجازت اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی میری آپ کے ہم سکی و تمام مسلمانوں کے مغفرت فرمائے آمین یا رب العالمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام علیکم